احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بال فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامحین و خاص سبیل شازلی ایک بار پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے شازلیہ کے بارے میں آپ لوگ بخوبی جانتے بھی ہوں گے جو لوگ ہماری ویڈیونز دیکھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ اکثر تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا سلسلہ شازلیہ ہے نقشبندیہ شازلیہ ہے ہماری پہچان ہے اور ہمیں آج جو کچھ ملا تو اسی سلسلے کی برکت سے ہمارے حضرت بہروع روان جو سلسلہ نقشبندیہ شازلیہ کے روع روان ہیں حضرت مولانا مفتی سید مرزمان صاحب نقشبندی شازلی دامتن برکاتم والعالیہ جن کے فیضان سے آج ہم لوگ آپ تک چیزیں پہنچانے کے قابل ہوئے ہیں اور عملیات کا میدان ہو تصوف کا میدان ہو اور یا پھر جو ہے وہ فقہ کا میدان ہو ان میدانوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میدان کے اندر سب سے زیادہ جو انفرادیت اور منفرادیت نظر آتی ہے وہ ہمارے شیخ کے اندر نظر آتی ہے کہ ایسا علم وہ چاہے ان تینوں میدانوں کے علاوہ اگر حکمت میں بھی ہو تو ہمیں حضرت میں وہ چیز نظر آتی ہے ہمارے حضرت کا چینل دو چینل ہیں اس وقت یوٹیوب پر چل رہے ہیں ایس این زیڈ کے نام سے اور ایس این زیڈ این ایس کے نام سے چینل چل رہے ہیں اور فیس بک پر مرکز علاج کے نام سے ہمارے چینل چل رہے ہیں جب آپ ان کے بیانات کو سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کتنی وہ سطح قلبی کے ساتھ چیزوں کو سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور ان کے فیضان کا یہ اثر ہے کہ اب ہمارے ساتھی ہمارے سلسلے کی کتابیں لکھنے کے قابل بھی ہو چکے اور ماشاءاللہ سے ہماری مشہور کتابیں سلاسل کے حوالے سے پہلے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے مفتی جان العودین صاحب بلامت برخاتم العالیہ انہوں نے سلاسل کے حوالے سے کتاب بھی کی جہاں سلاسل کے تمام سلاسل جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں ان کی جتنی بھی کہاں سے سلسلہ شروع ہوا ان کے روئے روان کون تھے وغیرہ وغیرہ تمام اس کتاب میں آپ کو ملے گی اسی طریقے سے پھر دوسری کتاب جو ہماری شایع ہوئی ہمارے جو ہے مفتی صاحب نے کی اس کو فیض نور کی شرع کہا جاتا ہے جس کی تین جلدیں ہیں منظر عام پر آ چکی ہے جس میں ہمارے سلسلے قطار باقی چاروں سلسل قطار یعنی سوروردیہ چشتیہ اور اسی طریقے سے قادریہ اور نقشبندیہ اور شازلیہ کے حوالے سے تفصیلات ہیں اسی طریقے سے عملیات بتائے گئے ہیں اور نقوش بتائے گئے ہیں تو اس کو نام تو لیا گیا ہے شرف یوز نور کا نام دیا گیا ہے عملیات کے حوالے سے جو کتاب سب سے پیدے ہمارے سلسلے میں شائع ہوئی بڑی جامعہ کتاب ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو نسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اس وقت جو اس ساتھ اجتماع میں کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ کتابیں بہت ہی اور زیادہ جامعہ ہیں کیونکہ ان کتابوں کے اندر جو چیزیں ہمارے حضرت مختی جانشیر سلسلہ ہیں مختی سید اپراہیم حاشمی دامتن برقات عالیہ نے جو کی چیزیں ویڈیو کے اندر کلاسز میں سکھائیں ان کو ایک مجموعے کے طور پر دو حضرات نے کوشش کی دونوں نے الگ الگ نام دیا ایک کتاب کا نام التخصص اسفر رقیہ ہے جو عملیات کی کتاب ہے اور اس میں حضرت مولانا محمد جون صاحب نقشبندی شانزی دامتن برکات عالیہ نے اس کو جمع کیا اکٹھا کیا اس کتاب کے اندر کتاب یہ ہے اس کتاب کے اندر اس وقت اس کی قیمت ایک ہزار رقے ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک ہزار اس کی قیمت نہیں بلکہ یہ فری ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو اب تک عملیات کی جتنی کی کتابیں ہیں شاید آپ کو نانے کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ کو نقوش بنانے کے طریقے اور اسی طریقے سے لطائق کے طریقے سے کارڈ اور کس لطیفے پہ کس بزرگ کا فیض آ رہا ہے اسی طریقے سے تشخیص کے اکیس طریقے ہیں کس طریقے سے تشخیص کی جاتی ہے اسی طریقے سے حسار کے طریقے بتائے گئے ہیں حسار باندھنے کا وقت حسار میں نیت تشخیص وغیرہ اسی طریقے سے جادو آپ پر کون سا ہے آدشی عبادی ہے آپ خاتی ہے اور جو آپ پر جادو کیا گیا ہے وہ کس مذہب نے کیا ہے یعنی جو آپ پر کرانے والا ہے کون سے مذہب کا جادو آپ پر کیا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کتابیزات اور کتابیزات کی اقسام سلاسی کے نقش ربائی کے نقش اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حروف عبدد کے ذریعے سے تشخیص اور حروف عبدد کے ذریعے سے لوگوں کے مزاجوں کو سمجھنا آدشی ہیں عبادی ہیں خاکی ہیں نقوس سیدھی چال اور کسی بھی قرآن کی صورت کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو نقش میں ڈالا جا سکتا ہے نقوش کی زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے مجربات کیا ہیں اسی طریقے سے نقش علی بنانے کا طریقہ کیا ہے عملیات فن ہے یا دینی علم ہے نظرِ بد ناف بخار کسی بھی قسم کا ہو ملیریا ہو یا کچھ بھی ہو اسی طریقے سے جادو کی اقسام جو ہیں وہ کون کونسی ہیں جو عوام میں اقسام پہلی ہوئی ہیں یا عملیات والوں نے جو اقسام بتائی ہیں وہ کس طریقے سے ہیں جادو کو پلٹنے کی طریقے توجہ سے بسمانی جمعریوں کا علاج جزنات کا علاج اداد کی خصوصیات قلبی استخارہ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ منطق حدیث سے کیسے ثابت ہیں لطائف سے علاج کیسے کیا جاتا ہے اذکار شازیت سے کس طریقے سے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں اور خواست خمسہ کیا چیز ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی میں نے جتنے فوائد دنوائے اس حوالے سے تو میرے خیال میں یہ ہزار روپے تو اس کی قیمت بہت کم ہے ٹھیک ہے آپ حضرات اس کو لیں انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو جو ہے اس وقت کیا چیز تھما دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ اسی کتاب کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہمارے مفتی صاحب مفتی جینل عبدین صاحب دامتن برکاتن اور آلیہ نے اس میں کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ جو کتاب لکھی اس کا نام ہے اننور البرحانی یہ کتاب بھی انبیات ابراہیمی جو یعنی ابراہیم عزت کی کلاسوں کے حوالے سے کتاب ہے اس کی ترتیبات کچھ اس میں لکھی گئی ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں اضافی بھی ہیں اضافی سے مراد جیسے ملائکہ کی اقسام کیا ہے اور ملائکہ کفری قسم کے ہوتے ہیں جننات کے احوال جننات کی اقسام اور جننات کا کھانا پینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف انسانوں کے نبی تھے یا جننات کے بھی نبی تھے اور کیا حضور نے جننات کا علاج کیا تھا یا نہیں کیا تھا پھر روحانی جادو کیا ہوتا ہے انبیاء پر روحانی جادو اس کے بعد روحانی علاج اور روحانی علاج کے بعد جادو اور جادو نے انبیاء کی زندگیوں پر کیا اثرات ڈالے اور ان کے علاج نے انس کا علاج انبیاء نے کیسے کیا یا حضور پر جادو کیسے اثر انداز ہوا اور حضور نے اس کا علاج کیسے کیا جادو کی اقسام بندش وغیرہ آواز کھا باد کھا روپے پیسے کھا جادو کس طریقے سے ہے پھر اسی طریقے سے جیسے عملیات کی باقی چیزیں تو عملیات کے حوالے سے بزرگوں کی کیا کرتی بات ہیں وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہیں اس کی اسی طریقے سے ہمارے جو عمال ہیں ان میں ایک بکرے کا عمل یا گائے کا عمل یا اس طریقے سے عمال ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو حدیث سے یا جو ہے وہ شریعت میں کس طریقے سے ثابت ہیں وہ چیزیں بھی لکھی گئی ہیں اسی طریقے سے رجت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ ختم کس طریقے سے ہوتی ہے اور عامل کو پریز کون کون سا کرنا چاہیے اس کے علاوہ معاقلات کی کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور معاقلات کے انسانی زندگی پر اثرات اور ان کی خدمت کیا ہے اسی طریقے سے علاج محالجے کے لیے مرد و ذن کا جو اخلاص ہے یعنی اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب علاج محالجہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے خواتین کے ساتھ بیٹھنا یہ کیسا ہے اس کے اوپر ساری جو ہے وہ شرعی طریقے سے کیا چیزیں ہیں وہ پتائی نہیں ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ شریعت میں علاج محالجے کے اوپر پیسے لینا اس کے اوپر احادیث اور اسی طریقے سے عیسال سواب کی جو ہے وہ جتنی بھی کہاں سے ثابت ہے کہاں سے نہیں ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں اس کتاب میں آپ کو ملے گی یعنی اس کتاب میں جہاں عملیات دیئے گئے ہیں وہاں پر اس کو شریعت سے ثابت بھی کیا گیا ہے اس کتاب کی قیمت بھی تقریبا ہزار روپیہ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا کم قیمت بھی کر دیا گیا ہے یہ تقریبا آٹھ سو روپیہ میں بھی مل جاتی ہے حالانکہ اس میں کچھ اضافی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ کو آٹھ سو روپیہ میں بھی مل جائے گی اسی طریقے سے اس وقت زمانے کی سب سے بڑی ضرورت اقائد کے اوپر ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جگہ اقائد کا چل رہا ہے کہ اقائد کیا ہونے چل رہا ہے تو اس وقت یہ جو ایک کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا نام مجموعت الرسائل ہے یہ اقائد کی اس وقت کی سب سے بڑی کتاب اس کو کہا جائے تو شاید یہ بات کم نہ ہو گی کیونکہ اس مجموعت الرسائل پھر اقائد کی کتاب کے اندر امام ابو انیفہ کی کتاب فقہ اکبر اور امام تحاوی کی کتاب عقیدت التحاویہ اور اسی طریقے سے اقائد کی کتاب امام نفسی کی امام نجمع کی نفسی رحم اللہ کی کتاب ہے اسی طریقے سے المحنط المفنط امام خلید احمد خانپوری رحم اللہ کی کتاب اسی طریقے سے امام ابی الحسن الاشعاری کی کتاب اسی طریقے سے امام ابن تحمیہ کی کتاب الاخیدت الوسیعہ حیات الانبیاء امام بحقی رحم اللہ کی کتاب اور اسی طریقے سے یہ تمام کتابیں اکٹھی کر کے اس ایک کتاب میں رکھ دی گئی کہ اقائد اس وقت سب سے بنیادی چیز ہے کیونکہ اقائد کو لے کر لوگوں کا بکار پیدا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو قرار کیا جاتا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے انشاءاللہ لزیز ناس یہ کتاب صرف عوام کو نہیں بہتر علماء کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی ذریعے سے جب علماء کے اقائد جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے تو عوام کے اقائد خود مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اس کتاب کو ضرور پڑھیں ضرور مگوائیں یہ کتابیں آپ کو ہمارے مرکز سے مل جائیں گی اور ان کتابوں کے اوپر ان کے جو ہے وہ ان کے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے مرکز جو ہے برکزی نقشمندیہ شادلیہ کی جو خان کا ہے وہ ہے گلشنِ محمار میں اور ہمارا جو مرکز ہے وہ گلشنِ محمد ہے وہاں سے آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی اگر آپ نے یہ کتابیں مگوانی ہیں تو یہ کتابیں آپ ہم سے بھی مگوانی سکتے ہیں رابطے کے لیے ہمارے نمبر ہمارے چینل پر بھی موجود ہے جسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی اور اس کیلئے ان عامال کی اجازت کیلئے شرط ہے کہ آپ صرف بشادلیہ میں ہوں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دعاوں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو اور ہمارے سلسلے کو یاد رکھیں کہ اس سلسلے کا فیضان پوری دنیا میں پھیلتا رہے اور اس سلسلے کے ذریعے سے اللہ ہم سب کو جو ہے وہ دین و دنیا کی تامیابی حتاثر مائے وآخر و دعوانہ الحمدللہ و بالعالمین سبحانہ ربی کرم بالعزت امالی صفون السلام علیہ وسلم